السلام علیکم بلکم بیک ٹو مائی چینل بارم بلکم بیٹ این ایڈر نیو ولوگ ای ہوپ کہ آپ سب لوگ بہت اچھی ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اللہ پاک ہم سب لوگوں کو خوش رکھیں اور اپنے حفظ و آمان میں رکھیں آمین تو بہت ساری دعاوں کے بعد آج کا ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے کوکنگ کے ساتھ اور بہت ہی ایسی اور سمپل سے کوکنگ کر رہی ہوں میں وہ بھی لیپٹوور کباب سے تو میں نے کباب فرائے کے تھے تو یہ کباب بچ گئے تھے تو پھر میں نے کو سوچا کہ تھوڑا انہیں موڈیفائی کر کے کھاتے ہیں تو بس میں نے کبابوں کو بھی سارا چورا چورا کر لیا ہے اور اب میں ان کے ملانے جاری ہوں چیز کباب پر آٹھا ایکشلی میں فلنگ تیار کر رہی ہوں کبابوں سے تو اسے میں نے تھوڑی سی اور چلی رڈ چلی فلیکس اٹ کر دی تھوڑا سی میں نے اس میں چینیز سالٹ اٹ کیا ہے اور تھوڑی سی میں نے اس کے اندر بلیک پیپر اٹ کیا ہے تھوڑا سی ایکسٹر فلیور کے لیے بس اب میں سب چیزوں کو مکس کر دوں گی اور اس کے بعد میں مکس کر دوں گی اس کے اندر چیز کیونکہ مجھے چیز کباب پر آٹھا بنانا ہے ایکشلی بال میرا چھوٹا ہو رہا تھا تو یہاں پر میں نے اپنا بال چینج کر لیا ہے تو اب میں اس کے اچھے سے مکسنگ کر رہی ہوں اور مکسنگ کرنے کے بعد میں اس کے اندر اٹ کر دوں گی چلی سوری چلی کہہ رہی ہوں چیز اٹ کر دوں گی اور یہ چیز میں نے فرچ سے نکالی نہیں تھی کیونکہ میرا بلکل سرڈن پلان بنانا تھا پر آٹھا بنانے کا تو ورنہ گر میں پہلے نکال دیتی تو یہ اتنی زیادہ ہارڈ نہیں ہو رہی ہوتی تو بس میں نے کافی ساری چیز اس میں اٹ کر لی تھی اب میں سے مکس کر دوں گی اور مکس کرنے کے بعد میں اس کی فلنگ تیار کر دوں گی موسیقی یہاں پر میں بنانی ہوں چھوٹے سائز کے پیڑے اور تقریباً چھے میں نے چھوٹے سائز کے پیڑے بنانے تھے اور دو میں نے بڑے پیڑے بنانے تھے کیونکہ مجھے روٹی بھی بنانی تھی تو بس یہاں پر پہلے میں روٹی بناؤں گی اور اس کے بعد میں پھر بناؤں گی پر آٹھا چیز اسٹف پر آٹھا بہت ہی ایزی اور سمپل ہے پر آٹھا بنانا ہے پہلے تو میں نے کبھی بھی اس طرح کے کوئی کام نہیں کیتے شادی سے پہلے ہمی بنا دیتی ہمیشہ لیکن اب جب میں بنانے لگی ہوں تو مجھے لگتا ہے بہت ہی ایزی اور سمپل سا پروسس ہے پہلے یہاں پر جو میں نے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنانے تھے ان کی میں چھوٹے سائز کی روٹی بیل لوں گی سارے پیڑوں کی اور پھر ایک روٹی کے اوپر جو سٹافنگ بنائی ہے ہم لوگوں نے وہ رکھیں گے اور دوسری روٹی سپٹ پر پیسٹ کر دیں گے اور پھر پراتھے کو بیل لیں گے مطلب روٹی کو بیل کر آپ بڑے سائز کر لیں تو یہ آپ کا پراتھا بہت سمپل سا مہترد ہے اور ہمارے ہیں اس کی ٹائپ کے بنتے ہیں ویسے تو پراتھے بنانے کے اور بہت سارے طریقے ہیں بہت لوگ روٹی کے اندر رکھ کر اس سٹافنگ کو پھر دوبارہ پگڑا بنا دیں اور پیل لیتے ہیں تو ہر کسی کا اپنا اسٹیائل ہوتے ہیں ہمارے ہیں اسٹیائل کے پراتھے بنتے ہیں تو آپ بھی مجھے بتائے گا آپ موجود ہیں کس طرح ہم بنتے ہیں اور آپ کس طرح بناتے ہیں تو اب یہاں میں نے روٹی بیل لی اور اس کے اندر میں یہ بھر رہی ہوں سٹافنگ اور اس کو سیٹ کرنے کے بعد اب میں لگا دوں گے اس کے اوپر دوسری والی روٹی جو میں نے بیل لی ہے اور اس کو سائٹ سے ہم لوگ پیسٹ کر دیں گے اور یہاں پر میں بیل لوں گی پراتھا اب جو بھی سائز رکھنا ہے پراتھے کا وہ آپ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور بہت آسانی سے بل گیا تھا یہ پراتھے یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کیونکہ میں کافی دنوں بعد بنا رہی تھی اس طرح کا سٹاپٹ پراتھا اور اچھا بنا ٹوٹا بھی نہیں اور سائٹ میں سے بیٹر بھی نہیں نکلا اور سب کو اچھا بھی لگا تو بس یہاں پر میں ون با ون تینوں پراتھے بنانوں گی اور اس کے بعد ہم کھائیں گے کھانا اور کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ کو جانا تھا باہر کیونکہ کچھ گروسری رہ گئی تھی ریمیننگ گروسری وہ کرنی تھی اور دو تین اور بھی کام تھے جو مجھے نے امٹانے تھے تو میں نے سوچا کہ آج ہی کر لیتی ہوں کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا تھا اور میں ویٹ کر رہی تھی کہ کب رزان گھر ہوں گے تو ہم لوگ یہ کام کریں گے تو بس ابھی ہم لوگ یہاں کھانا کھائیں گے اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں باہر موسیقی ہم آ چکے ہیں اس وقت کار فور میں اور میں ہمیشہ یہی سے ہی گروسری شاپنگ کرنا پسند کرتی ہیں کیونکہ ایک تو بہت اچھا اور کالٹی ویسی بہت اچھا سمان بہت اچھی ریزنیبل پلائیس میں مل جاتا ہے اور سیکنڈ یہ کہ یہ لوگ آفر سے بہت اچھی لگاتے ہیں تو اسی لئے مجھے یہاں پر آ کر شاپنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ آفر میں تو کافی اچھا سمان مل جاتا ہے اور پھر آسانی سے آپ کا ایک دو مہینہ حرام سے چل جاتا ہے انٹر ہونے کے بعد سب سے پہلی نظر ہماری انسسٹال پر پڑی تھی اور یہاں پر کافی اچھی ورائٹی کی جینس پل رہتی ہیں ویسے تو ہم نے کبھی بھی یہاں سے کپڑے نہیں خریدے لیکن بھائی اور ہسپنڈ دونوں چلے گئے دیکھنے کے لئے کہ دیکھیں کون سی کالٹی ہے اچھی ہے یا نہیں ہے تو مجھے یہاں سے جینس کے علاوہ ایک تو مجھے جینس کے کالر بہت اٹھیکٹیو لگے اور اس کے علاوہ جو مجھے سب سے زیادہ چیزیں اچھی لگیں وہ تھی یہاں پر جو شرٹس کی ورائٹی تھی وہ مجھے بہت پسند لائے کیونکہ ایک تو اسٹاف بہت اچھا تھا اور پرائز اس سے بھی زیادہ اچھے تھے تو میں نے اپنے حضبن کو فورس کہا کہ پلیز آپ یہاں سے ایک دو شرٹس تو ضرور لے لیں کیونکہ انہوں نے کافی اچھی ورائٹی لگائی بھی تھی شرٹس کی یہاں پر ہم لوگ آ گئے ہیں گریئنز والے سیکشن میں اور مجھے لینی تھی دو تین دالیں جو کہ ختم ہو چکیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی لینا تھا مجھے وائٹ چھنہ اور وائٹ چھنے کی بہت ساری ورائٹی تھی کچھ چھوٹے سائز کے چھنے تھے کچھ بڑے سائز کے تو میں گنفیوز ہو گئی چلی میں نے حضبن سے بولا کہ آپ دیکھ لیں کون سا لینے چاہنا اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہی مجھے بتاتے ہیں اس کا اتنا گرام ہے اور اس کے اتنے پرائز ہیں اور یہ تو اور مجھے سمجھ دیا تھا میں کنفیوز ہو جاتی ہوں تو یہ کام میں ان پر چھوڑ رہتی ہوں بس چیز میں خود سیلیکٹ کر لیتی ہوں اور لیتے وہ خود ہیں اس کے علاوہ مجھے لینا تھا دیسی کی اور دیسی کی تو یہاں پر نہیں ملتا لیکن اس کے علاوہ کافی ساری بلنڈس ملتی ہیں تو ہم نے سوچا کہ چلو کچھ نیا ٹرائے کرتے ہیں پہلے میں ہمیشہ المرائی کا گھیہ استعمال کرتی تھی لیکن اس وقت ہزبند نے کہا کہ ہم یہ ڈال دگا استعمال کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ اہتنگ وہ پہلے میرے آنے سے پہلے یوز کر چکے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے یہ اٹھا دیا ٹیسٹر کے لیے کہ چھوٹا والا لیتے ہیں چیک کرتے ہیں پھر اس کے بعد اگر اچھا ہوگا تو پھر دوسرا بڑا والا اس کے علاوہ میرا پیزا ساؤس ختم ہو گیا تھا اور پاسٹا ساؤس بھی نہیں تھا کیونکہ ایسی چیزوں کی گروسٹری میں نے کافی عرصے سے نہیں کی تھی تقریباً ایک مہینے سے میں نے یہ سب چیزوں کی گروسٹری نہیں کی تھی تو بس ابھی ہم لوگ یہاں پر لے رہے ہیں پیزا ساؤس اور پاسٹا ساؤس چاول جو میں یوز کرتی ہوں وہ مجھے یہاں پر نہیں ملے اور یہاں پر آنے کے بعد صرف ہم لوگاں ٹائم ہی ویسٹ ہوا کیونکہ کافی لمبا سیکشن ملایا تھا انہوں نے اور جب وہ ہم لوگ سارا سیکشن گھوم لیے تو پتہ چلا کہ یہاں پر وہ چاول ہی نہیں ہے اب ہم یہاں پر آگئے ہیں ساؤس والے سیکشن میں اور میں ٹرائے کرنی لگی ہوں اس وار کار فور کا ٹومرٹر کیچپ اور یہ فیملی پیکٹ میں اویلبل تھا تو میں نے سوچا کہ یہ ٹرائے کر کے دیکھتے ہوں کیونکہ ہائیں جو کیچپ میں یوز کرتی ہوں اس کا ٹیسٹ میرے بھائی کو اچھا نہیں لگ رہا تو ہم لوگ نے سوچا کہ چلو کچھ نیا ٹرائے کر لیتے ہیں ریڈ کرس چلی بھی اینڈ ہو چکی تھی میری تو مجھے وہ بھی خریدنی تھی اور لینے تھی الائچی اور مجھے ایک بات سمجھنے آ دی کہ الائچی اتنی مہنگی کیوں ہوتی ہے کیا ہر جگہ الائچی اتنی مہنگی ہوتی ہے آپ لوگ مجھے سرور پتائے گا کیونکہ اب میں نے شاپنگ کرنے سٹارٹ کی ہے تو مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ گرم مسالوں میں الائچی بہت مہنگی ہوتی ہے باقی کے گرم مسالے پر اتنی مہنگی ہوتا ہے اینیویس ایمپورٹن چیز ہے چائے کے لیے اس کے بینہ چائے دھولی لگتی ہے اور یہ برایا کمپنی کی ہم لوگوں نے لی ہے کانڈری ٹی وائز یہ زیادہ تھی تو ہم لوگوں نے یہ لے لی کرین ٹی لینے کے بعد ہم لوگ آ گئے ہیں اب یہ ملک والے سیکشن میں اور یہ ملک میرا موس فیوریٹ بن چکا ہے کیونکہ اس کے پچھلی سٹوری یہ ہے کہ ایک انڈیا سے خاتون آئی تھی ان کے گھر ہم لوگ گئے تھے تو انہوں نے مجھے اس ملک کی کافی پلائی تھی اور اس کا ٹیسٹ نو ڈاؤٹ بہت اچھا تھا بہت 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 اچھا تو تب سے میں نے یہ ملک یوز کرنا شروع کیا چائے میں اور چائے کا ٹیسٹ بھی بہت مزدکہ ہوتا ہے پہلے ملپا شیفہ گھتا ہے ہم لوگ ناشتے کا سامان اور ناشتے میں یہ کیک مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اس سیکشن میں آنے کے بعد میری بہت سے برانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں مجھے لاسٹ رمضان یاد آگئے جب میں اور رزوان یہ والی خجور فریش کریم کی ساتھ کھایا کرتے تھے اور ہم لوگ انہیں بہت زیادہ کھا لی اب ہم لوگ آ گئے ہیں میٹ والے سیکشن میں اور یہاں پر رزوان کو پاکستانی مٹن نظر آ گیا تھا جو کہ لاسٹ رو پیس ہی وجہ تھے تو پھر ہم لوگ نے فورن سے یہ ایک پیکٹ اٹھا لیا کیونکہ رزوان کو بہت اچھا لگتا ہے میٹ یہاں کا بھی اچھا ہوتا ہے لیکن بس تھوڑا سے یہ پرابلم ہے کہ مجھ سے یہاں کا میٹ گلتا نہیں ہے لیکن مجھے اس بار یہاں کا یہ والا میٹ بہت اچھا لگا کیونکہ مجھے بہت فریش لگ رہا تھا تو میں نے یہ بھی لے لیا اب ہم لوگ آ گئے ہیں یہاں پر فروزن آئٹم والی سیکشن میں اور یہ فریش آئٹم ہے وہاں پر آ گئے ہیں تو مجھے لینا تھا سپریڈ تو میں نے یہاں سے بس یہ سپریڈ اٹھا لیا اور اس کے بعد ہم لوگ آ گئے ہیں فروزن آئٹم جو ہوتے ہیں وہاں پر آ گئے ہیں مجھے چکن لینا تھا بونلیس چکن کیونکہ بہت ضرورت پڑتی کام آ جاتا ہے اور گھر میں ہونا چاہیے تو بس یہ ایک ہم لوگوں نے پیکٹ اٹھایا اس کے بعد ہم لوگ سبزیوں والی سیکشن میں چلے گئے تھے اور وہاں سے پھر میں نے فروزن سبزیاں نہیں مٹر لیے دیکھئے مینگو کا سیزن نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں پر مینگو بک رہے ہیں تو بس یہ سارے سٹوریش والے مینگو رکھے ہوئے تھے یہاں پر لیکن آپ کو پتہ ہے مینگو دے کر تو ہر بندہ فسل جاتے تو ہم لوگوں نے بھی یہاں سے مینگو خرید لیا اور اب ہم لوگوں کی ساری شاپنگ ہو چکی ہے اور آپ یقین کریں اتنا زیادہ رشت تھا کل پتہ نہیں کیا وجہ دی ایسا لگ رہا تھا کوئی ایدیت اہوار کا موقع ہے کہ ساری لوگ شاپنگ کرنے آگئے ہیں جبکہ منت کا میڈے سٹارٹ ہونے والا ہے لیکن اس کے باوجود اتنی لمبی لمبی لائنز لگی ہوئی تھی کہ ہم لوگوں کو اپنی ٹرولی کھڑی کرنے کے جگہانے مل رہے تھیں ان فائنلی آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد ہم لوگوں کی باہری آئی موسیقی 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 فائنلی ہمیں گئے الحمدللہ سیفلی دیکھیں شاپنوں کا دھیر آپ کو نظر آرہا ہے کیونکہ میں نے ساری گروسری کو اچھے گروسری کو اور جتنے بھی فروزن ایٹم تھے فریزر والا ایٹم تھے وہ سب میں فریش میں رکھ چکی ہوں سبزی سے لے کر اور باقی جتنے بھی فریش والا ایٹم تھے اور اس کے بعد یہ بچا ہے اور اب میں اسے کریکٹرائز کرنوں گی اور اپنی جگہ پر رکھ دوں گی کیونکہ گروسری کرنا تو بہت آسان ہوتا لیکن اسے سیٹ کرنا اور اپنی جگہ پر رکھنے بہت مشکل کام ہوتا ہے اور یہ بسکٹ میری فیوریٹ ہیں چوکلٹ فل تو یہ مجھے اچھے لگ رہے تھے تو میں نے یہ بھی لے لئے تھے اور یہ میں آپ کو بس ایک فائنل لوگ دے رہی ہوں اپنی گروسری کا اور اس کے بعد بس اب میں ویلوگ کو انڈ کروں گی کیونکہ رات کافی ہو چکی ہے اور تھکن بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو یہ میں نے لیا ہے کریکرز کیونکہ مجھے بنانا تھا چیز کیک تو میں نے اس لئے کریکرز لے لئے ساتھ ہی میں نے لیا ہے یہ ڈرائی کیک جو کہ ناشتے میں بہت مزے کے لگتے ہیں اس کے علاوہ مینی کے لیے ہے ایکسٹر ورجن آلی وائل جو کہ میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں اپنی چٹنیوں میں اور کھانے میں یہ ہنی بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ گرین ٹی کے ساتھ ہنی کا غامنیشن آپ کو پتہ ہے بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں پر میں نے غلطی سے پاسٹا ساس کے لیے لے پیزا ساس کے بجائے اینیویس کوئی بات نہیں دوبارے لے لیں گے یہ میری فیوریٹ نوڈلز ہیں جو کہ میں بہت شوق سے کھاتی بلکہ سب ہی کھاتے ہیں اور یہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا خریدہ تھا ڈالڈا اس کے علاوہ یہ مائنی سے دو فلیور کی لیمن اور گارلک اس کے علاوہ لیے ہم نے گریم ٹی لپٹن کی منٹ فلیور میں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ الائچی وائٹ چھنا کرس چیلی ریٹ اس کے علاوہ یہ دالیں لیے ہیں چونکہ بہت زیادہ ضرورت ہی انکھی اور یہ لیا ہے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ کیونکہ یہ میٹھے میں میں یوز کرتی ہوں اور یہ ہم نے لیے ہے پکی سپریڈ جو کے ناشتے میں یوز کروں گی میں میرے بھائی اور ہسپرن کو بہت اچھا لگتا ہے اور یہ ہے میرا فیورٹ ملک لونہ اور اس کے میں نے لیے ہیں چار ڈپے تو چل جائیں گے ہمارے آرام سے کھتا اور اس کے علاوہ یہ کارپ فروڈ ہالا کیچپ تو یہ سارے چیزیں آپ کو پہلے بھی وڈیو میں دکھا چکے ہیں اس کے علاوہ یہ مجھے جوز نکالنے کے لیے جوز نکالنے کے لیے مینویل جگہ آپ اسے کہہ لیں بہت اچھا لگا تو میں نے یہ لے لیا کیونکہ مجھے اس کی اشد ضرورتی اس کے علاوہ یہ میرے بھائی کی ٹوفی اس نیکر سے سے بہت اچھی لگتی ہے اور یہ خجور لے لیتھی تو بس یہ ہے میری گروز اور میں سیٹ کرنے لگی ہوں اسے اپنے چھوٹے سے پنٹری سیکشن میں جو کہ یہ ہے سامنے جاتے جاتے وہی بات اگر آپ ایک چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے برابر میں جو بیل کا ایک آئیکن ہوں سے بے پیس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر لیٹس ویڈیو کی اپگریٹ سب سے بہلے آپ کو ملے مجھے اور میری فیملی کو بہت سارا اپنی نواؤں میں یاد رکھے گا اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا کیونکہ آج کل پوری دنیا کو جس پریشانی کا سامنا ہے اللہ پاک اس بیماری سے اس وائرس سے ہم سب کو محفوظ رکھے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنے آنس فرس لوگ کا خیال رکھے گا ملتی ہوں نیکس فیلوگ میں اللہ حافظ